موسیقی سری لنکا میں چائیڈ لیبر کی ریشو تھری پرسنٹ ہے وہاں بھی غریب گھرانے ہیں جنہیں اپنے خراجات چلانے کے لیے بچوں کو لیبر کے لیے بھیجنا پڑتا ہے نوکری کے لیے فیکٹریوں میں مگر سو میں تین بچے ذرا سنیے سو میں تین بچے چائیڈ لیبر یاد رکھیں جرم ہے بین الاقوامی طور پر یونائٹڈ نیشنز میں جرم ہے یومن رائٹس کے یورپین چارٹر میں جرم ہے یہ ہمارے پاکستان کے آئین میں جرم ہے میں نے کئی بار آپ کو آرٹیکل بتائے اس میں جرم ہے بین کیا گیا ہے کہ چائیڈ لیبر نہیں ہوگی چار سال پانچ سال کی عمر سے لے کر پندرہ سال کی عمر تک بچے کے لیے چائیڈ لیبر نہیں ہوگی تعلیم لازمی ہوگی یہ جرم ہے آئین کی خلاف وردی ہے میرا ایک سمپل سوال ہے جس کو آئین نے بین کیا ہے جرم کیا ہے جو حکومت وہ کرنے دے اور آئین پر عمل نہ کرے یہ آئین کے خلاف بغاوت ہے یا نہیں ان پر آرٹیکل سکس کیوں نہیں لگنا چاہیے تو میں بتا رہا تھا کہ سیری لنکا میں جائیں تو وہاں سو میں تین بچے ایسے ہیں غریب گرانوں کے جن کو مجبوراں جوب پہ جانا پڑتا ہے چائیڈ لیبر بنگلہ دیش میں بنگلہ دیش میں سو میں سے نو بچے جاتے ہیں لیبر پر چائیڈ لیبر نائن پرسنٹ اب آپ نے دیکھا ہر ہر فیکٹر میں ہر ہر شعبے میں میں نے پاکستان بنگلہ دیش انڈیا سیری لنکا بھوٹان نائجیریہ یوگینڈا موازنے کیے اور ہر فیلڈ میں بنگلہ دیش آگے نظر آیا یا نہیں تو میں آپ کو ایک میار بتا رہا ہوں فرق کیا ہے انڈیا میں بتا رہا تھا کہ بنگلہ دیش میں سو میں نو ہیں آؤٹ آف سکول اور یہ آؤٹ آف سکول چائیڈ لیبر جو چائیڈ لیبر میں جاتے ہیں اب وہ بل کہتا نہیں ہوگا کہ ہم نے اچھا کیا جدہ ہوگا ہے ان سے جان چھوٹی نہیں کہتا ہوگا اگر ہم آج بھی اس کے ساتھ ہوتے تو مہارا آشریہ ہوتا وہ ہر چیز میں آگے نکل گئے ہر چیز میں آگے نکل گئے اور سب سے زیادہ دوکھومی ہوا تھا کئی دن میں روتا رہا تھا ساری ساری رات اور دن جب پاکستان ٹوٹا تھا آپ میں سے بہت سکو تو علم نہیں انیس سو اکتر میں جب بنگلہ دیش نامنظور کی تحریک چلی ماسٹرز کر رہا تھا اس وقت اور اس تحریک کو لیڈ کرتے تھے ہم مال روڈ پر تو ایک دن گولیاں چلیں دو لڑکے شہید ہوئے ان میں سے ایک لڑکا میرے کندے کے ساتھ کندہ ملا کے کھڑا تھا رائٹ ہینڈ اس کو گولی لگ گئی میں بچ گیا اکٹے کڑے تھے وہ شہید ہو گیا تو ہم تو بڑا دکھی ہوئے تھے ساری قوم کو دکھ تھا مگر وہ دور گزر گیا آج کمپیرزن کرتا ہوں تو میں کہتا ہوں وہ یہ سوچتے ہوں گے کہ خدا کا شکر ہے ہماری جان چھوٹی نواز شریفوں سے اور شہباز شریفوں سے آپ اندازہ کر لیں تو بنگلہ دیش کا نائن پرسنٹ اور انڈیا کا بارہ پرسنٹ سوہ عرب سے ڈیڑھ عرب آبادی کا ملک ہے اور اس میں ایسی سٹیٹس بھی ہیں انڈیا میں ایسی جن کی شرخاندگی سو فیصد ہے آپ اندازہ کر سکتے ہیں انڈیا میں آپ پوچھے کون سی کئی ہیں مگر ایک مثال دیتا ہوں کیرلا کیرلا سو فیصد شرخاندگی ان کے بچے یو اے ای میں اگر غربت کی وجہ سے جوب کرنے آتے ہیں مچارے مارتے سوائیاں کرتے ہیں وہ بھی تعلیم یافتہ ہوتے ہیں وہاں ان پر ہے ہی کوئی نہیں ساری ریاست میں ہنڈیڈ پرسنٹ لٹریسی ریٹ یہ ہے تعلیم پہ خرچ کیا ہے قوموں نے ترقی کرنے کے لیے اور پاکستان کا سولہ فیصد ریٹ سولہ فیصد اب آپ اندازہ کر لیں کوئی ایک فیلڈ تو ہوا ہوتا ایک فیلڈ جس میں پاکستان دوسرے ملکوں سے بہتر ہوتا ایک فیلڈ بھی نہیں ہے کرپشن میں ٹاپ پر ہے کرپشن میں پہلے نمبر پر ہے اس کے بعد ایک ہوتا ہے یہ تو تھا چائیڈ لیبر پہ جاتے ہیں وہ داخل نہیں ہوتے آگے تعلیم میں لیبر پہ چلے جاتے ہیں ایک قسم باہر کی دنیا میں اور ناپے جاتی ہے وہ کہتے ہیں ڈراؤپ آؤٹ کتنے ہیں مثلا پرائمری کی اور پرائمری کے بعد کلا چھٹی ساتھویں میں داخل ہوئے اور داخل ہونے کے بعد چھوڑ گئے سکول کو چھوڑ گئے نکل گئے اس کو ڈراؤپ آؤٹ کہتے ہیں اب ڈراؤپ آؤٹ بھی سن لیں داخل ہوئے مگر حالات نے اجازت نہ دی اور چھوڑ گئے پرائمری کے بعد سیکنڈری کے اندر اس میں بھی سری لنکا کا ڈراؤپ آؤٹ ریٹ تین پرسنٹ ہے سو میں تین ڈراؤپ آؤٹ بنگلہ دیش کا بیس فیصد ہے داخل ہوئے سیکنڈری میں چھٹی ساتھویں میں چھوڑ گئے مجبوری گھر کے حالات انڈیا کا بھی بیس فیصد ہے سو میں بیس اور پاکستان ترتالیس فیصد اس سارے کے سارے تولے کو شرم سے ڈوب مرنا چاہیے اگر ان میں خیرت ہو 43% ہے ڈراؤپ آؤٹ ریٹ یہ آج میں نے اتنی چیزیں آپ کو سمجھائیں مقصد بات کرنے کا یہ تھا یہ کیس سمجھانا ترتیب سے اتنا کچھ روز بتاتا ہوں جتنا کچھ نہ کچھ آپ کو یاداشت میں رہ سکے سمجھ سکے اتنا بہت زیادہ نہیں دیتا کہ جتنا اوور فرو کر جائے اور بھول جائیں عزم بھی نہ کر سکے موسیقی